عورت کو بے وقوب بنانا بہت آسان کام ہے شادی شدہ خواتین اور خاص کر جن کے شہر کسی دوسری ممالک میں کام کرتے ہیں ان سے گف شپ لگانے کا بنیادی مقصد ان کی ہمدردی حاصل کرنا اور گناہ کی کام کی طرف لے جانا ہے آپ سمجھدار ہے گناہ کا کیا کام ہے کچھ لوگوں کی کام یہ ہوتے ہیں ایک فوسٹ کر دی کہ کتنا ٹائم ہو گیا شہر کو دیکھے ہوئی اس کے بعد ہمارے عقل سے فائد الخواتین خود اپنی زندگی کی داستان بتانے چلی آتی ہیں آج کل عموماً گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر عورت کے پاس صرف دو کام ہوتے ہیں گٹیا ترین ڈرامے دیکھنا جس میں عاشقی کا میار اتنا گر گیا ہے کہ سسر بہو باس اور اسسسٹنٹ سالی بہنوی دیور بابی کی بھی محبت دکانے سے کوئی گریز نہیں یا تو لڑکی پر اتنا ظلم دکایا جاتا ہے کہ سسرال کی نام سے خوف آ جائے عورت کو اور دوسرا کام موبائل فون استعمال کرنا لہٰذا یہ حضرات ایسے پوسٹوں کے ذریعے باتوں کی بہانی ڈونٹی ہیں اور خواتین باتوں میں آ جاتی ہیں کیونکہ کام تو کوئی ہوتا نہیں تو چلو جواب دینے میں کیا ہرج ہے کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی میں لیکن میں مان ہی نہیں سکتا کہ ایک غیر مرد اور عورت کا بات کرنا کسی غلط مقام تک نہ پہنچے یہ کسی صورت ممکن ہو ہی نہیں سکتی آخر میں پھر یہ بات کہوں گا کہ اکثر لوگ یہ فوسٹ کرتے ہیں کہ شادی شدہ خواتین کو ترجیح اور بڑھتے ہوئی تعلقات کی کیا وجہ ہے تو اس کا آسان جواب یہ ہے بات توڑی تلخ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ شادی شدہ سے تعلقات بنانے کے بعد کوئی حد مقرر نہیں ہوتی اور ظاہر ہے شادی کا تو کوئی تصور ہی نہیں خواتین سے درخواست ہے خوددارہ ہوش کے ناخن لے ورنہ جیسا کہ میں نے بتا دیا بنیادی مقصد صرف غلط کام ہے اس کے علاوہ کوئی دوستی کوئی محبت کوئی بہن بائے کا رشتہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا